اچھا پھر اکیسوہ نکتہ یہ ہے کہ میہ بیوی دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو تندہی کے ساتھ انجام دے مرد کا میدانے کار اور ہے عورت کا میدانے کار اس کا گھر ہے اور اگر دونوں جاب کے اندر بھی بیزی ہیں اور دونوں ہی کی مصروفیات گھر کے باہر بھی ہیں تو پھر بھی جو دونوں ہیں وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور دیکھیں ذرا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے لیکن یہ جو قوام ہونا ہے یہ کوئی اہدہ نہیں ہے یہ کوئی اعزاز بھی نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داریوں کا بندل ہے یہ ذمہ داریوں کا پیکچ ہے جو مرد کے کندوں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے اس لیے مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر کی ضروریات کو فراہم کریں بروقت فراہم کریں بچوں کی ضروریات کو پورا کریں اور اس کے اندر اگر کوئی اخراجات کی کمی درپیش ہے تو پھر آپ کے ساتھی کو چاہیے کہ وہ اس پر درگزر سے کام لے اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے اخراجات کو اگر مینج کر لیں گے تو گھر کی ضروریات فراہم کرنا بچوں کی تعلیمی ضروریات اور دیگر جو ضروریات ان کی ہیں انہیں پوری کرنا آسان ہو جائے گا اس لیے مینج کر کے چلیں مینج کرنے کے نتیجے میں یقیناً آپ کا گھر جو ہے یہ خوشگوار محول اس میں اس کے اندر رہے گا اور اسی طرح مرد کا کام یہ ہے کہ وہ باہر مشرقت کرتا ہے اور مزدوری کرتا ہے اور محنت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے جاب کرتا ہے سفر کرتا ہے آتا اور جاتا ہے گرمی کا موسم ہے سردی کا موسم ہے بارش کا موسم ہے ان تمام تکالیف کو برداشت کرتا ہے عورت گھر کے اندر موجود ہے اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے خامد کے آنے سے پہلے اپ ڈیٹ کر لیں ساب سترا کر لیں کھانا تیار کر کے رکھیں اور اپنی حالت کو ٹھیک کر کے رکھیں درست کر کے رکھیں خود کو سوار کے رکھیں اچھا بیوی کا جو سنگھار ہے وہ اس کے خامد کے لیے ہے تو اس لئے اپنی جو بیوی خاص طور پر میں اس کو متوجہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خامد کے آنے سے پہلے اپنے گھر کو ساب سترا کر لیں اور اپنا کھانا تیار کر کے اپنے کپڑے بدل کے ساب ستری ہو کے اس کا استقبال کریں خوشی کے ساتھ مسکرا کہ اس کا استقبال کریں اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو کہ یہ میرے دو بندے کرتے ہیں فرشتوں کو گواہ کر کے کہتے ہیں فرشتے ان پر اللہ کی رحمت بھیتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس لئے میرے عزیز ناظرین آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ اپنے ساتھی کے لیے اپنے اپنے مزاج کو ہمیشہ نرم رکھیں اور اسی طرح گھر اور بیرون بیرونے گھر یہ دو الگ الگ محاص ہیں اپنے اپنے ذمہ کا سارا کام جو کرنا ہے وہ ایک دوسرے کے ذمہ ہے اور اسے انجام دینا چاہیے ایڈٹ کرنے سے اچھا یہ جب خامد آپ کا گھر آ جاتا ہے تو پھر خامد کو بھی چاہیے کہ وہ فرش ہو جائے اگر ہاتھ مدھونا چاہتا ہے وضو کرنا چاہتا ہے اس کی نماز کو رہتی ہے تو نماز ادا کریں اگر گرمی کے موسم سے آیا ہے تو وہ نہانا چاہتا ہے تو نہا لے ہلکا پھلکا ہو جائے پھر اس کے بعد مل کر کھانا کھائیں اور مل کر کھانا کھانے کے دوران اگر تنہا ہیں اگر اکیلے ہیں کوئی دوسرے فیملی کے لوگ ساتھ نہیں ہیں تو ایک دوسرے کے مو کے اندر نوالہ دیں محبت کے ساتھ مذکرہ کے خوشی کے ساتھ اس عمل کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس عمل کو اللہ تعالی بہت محبوب رکھتا ہے جب یہ بیوی کی محبت ہوتی ہے تو اللہ بھی ان دونوں کو پڑا محبوب رکھتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے اور حدیث پاک میں یہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اور پاکیزہ عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے مو میں نوالہ دیا کرتے تھے اس لیے یہ محبت کا اظہاریہ آپ کے گھروں میں بھی ہونا چاہیے اور یہ ایک دوسرے کو قربت اتا کرتا ہے پھر آپ ذرا ایک اور بات دیکھیں ذرا کہ گھر چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا گھر سکون اور رہت کا گیوارہ ہوتا ہے خوشی کا مرکز ہوتا ہے وہاں آپ کو خوشیاں ملتی ہیں سکون ملتا ہے امن ملتا ہے سلامتی ملتی ہے اور جو باہر کی جو آویزشیں ہیں جو باہر کی آوازیں ہیں جو باہر کا جو رش اور جو دھوما اور جو گردو گبار ہے اس سے بج پچا کے آدمی اپنے گھر کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر اسے شاش بشاش کر دیتا ہے گھر کا محول تو عزیزان محترم آپ دونوں مل کر اپنے گھر کو جنت ارضی بنا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو دیکھ کے آپ خوش ہو جائے کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین